ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو یا ازل جلالی والاکرام اسی طرح خبولیت دعا کے اخات کیا ہے کب کب دعائیں خبول ہوتی ہیں تو سن لیجیے رات کے آخر حصے میں دعائیں خبول ہوتی ہیں صحیح بخاری کے حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے آخر حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے ایک آواز آتی ہے کوئی مقفرت کا طلب کرنے والا میدین ہے اور ہر رات ہوتا ہے رمضان کی رات خاص نہیں ہر رات تیسرا پہل آخر حصہ اس کو سہری کا حصہ بولتے ہیں ناج یہ حصے میں دعا کیجئے خبول ہوتی ہی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اعظان اور اخامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے خبول ہوتی ہے جامع ترمیزی کی روایت ہے اعظان کے بعد سے اخامت کے بیچ میں آپ مزد میں گئے دعائیں کیجئے اسی طرح سجدے میں دعائیں خبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا اللہ سے سبزے نزدیک ہوتا ہے تو لہذا تم اس میں خب دعائیں مانگو تو سجدے میں دعا ہوتی ہیں اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا خبول کرتا ہے یہ بخاری کے حدیث ہیں اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا ہے وہ گھڑی اثر اور مغرب کے بیچ آتی ہے وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو ایک قول کے مطابق اثر سے مغرب کی بیچ ہے لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہو گھڑی دن بھر میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہو یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور خبول کرتا ہے یہ روایت جو ابودعوت کی ہے اسی طرح بارش جب نازل ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے حکم کی روایتیں اللہ اس دعا کو بھی خبول کرتا جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ نے روک رکھا ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بھرحال اس مہینے میں لیکن جب بھی بارش برستی یاد رکھی تو بارش برستی رحمت ہوتی اللہ خوش حرز بستی سے برسا رہا ہے ہم سے ناراضی اس لئے نہیں برسا رہا ہے بہرحالت تو خوش ہوتا ہے تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کہ جیس لئے بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ خبول کرتا ہے اس دعا کو حکم کی روایت اسی طرح عرفہ کے دن نوز لجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو نوز لجہ کی دعا بھی خبول ہوتی ہے جب میدان حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا ترمیزی کی روایت اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا خبول ہوتی توبہ کرنے والے کی اس لئے کہ آپ صلی اللہ عنہ فرمائے صحیح مسلم کی روایت ہے جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے خبول ہو رہی اس کی دعا دیکھیں آپ ہم سمجھ رہے نیکوں کاروں کیوں ہوتی ہیں یہاں تو گناہگار کے بارے میں آرہی حدیث یا گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ خبول کرتا ہے دعا ہی تو کرتا ہے اللہ معاف کر تو خبول کر رہا ہے رات کرتا ہے اور صبح مانگتا تو خبول ہوتی ہے صبح کرتا ہے اور رات مانگتا تو خبول ہوتی ہے تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے مطلب دن ہوئے رات تو خبول ہوتی ہے ایسی طرح دعا خبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے زمزم جب انسان زمزم پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس کو خبول کرتا ہے صحت کے لئے بیماری کے لئے مسیبت کے لئے کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجئے انشاءاللہ عزیز خبول ہوں گی یہ دعا تو یہ بھی وہ تمام چیزیں ہیں جو دعا خبولیت کی گھڑیاں ایسی طرح